جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کچھ پارٹ سے چودہ پارٹس ہو چکے ہیں یہ پارٹ نمبر 15 ہے کچھ جوتیش کے انہوکی ستر آپ کو بتا رہا ہوں جو پرڈکشن میں بہت اچھی درستے مال ہوتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا ستر بتانے جا رہا ہوں جو نورملی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دشا تو آگئی ہے کسی چیز کی لیکن اس کا فل کم ملے گا آپ کہیں بھی کوئی بھی بھاو آپ ہی کنڈلی میں ہوتے ہیں آپ دھن بھاو ہے آپ کا یا سکھ بھاو ہے آپ کا یا بھاگے بھاو ہے آپ کا کوئی سا بھاو آپ کا ہے آپ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بھاگے بھاو کے فل آپ کو ملیں گے کب سب سے بڑی چیزی ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دشا ہونی چاہیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فل ملے دشا ہونی چاہیے تو دشا تو مین ہے لیکن دشا بھی آگئی اب دشاہ تو دو سال کی ہوتی ہے یا ڈیڑھ سال کی ہوتی ہے انتر دشاہ یا تین سال کی ہوتی ہے تو تین سال تک کبھی بھی فل ملیں گے یا کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوگا یا پرٹیکولر سپین ہوگا جس کے اندر جا کے ہم کو فل ملیں گے تو وہ سپین نکالنا وہ ٹائم نکالنا وہ ٹائم نکالنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہم اگر اس کو پاس ملے جاتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ یہ چیزوں کو پریڈٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا امید کب ہوگی یا کب نہیں ہوگی اب جیسے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ یہ کنیا لگن کی کنڈلی ہے یہ کنیا لگن کی کنڈلی ہے اب اس میں آپ ایک چیز دیکھئے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سیکنڈ بھاو کے یعنی دھن بھاو کے دھن بھاو کے ریزلٹ آپ کو کم ملیں گے اب مال لیا دھن بھاو کے ریزلٹ ملنے کے لئے آپ کو دو چیز چاہیے دھن بھاو کے ریزلٹ کم ملیں گے اس کے لئے آپ کو کیا چیز چاہیے اس کے لئے نمبر ون آپ کو چاہیے دھن بھاو کی دشا ہونی چاہیے چلیے مان لیا کہ شکر کی دشا ہے شکر کی دشا ہے کیونکہ دھن بھاو کا سوامی شکر ہے تو شکر کی دشا ہے یہ مان لیا ہم نے تو پہلی کنڈیشن تو ہماری فولفیل ہو گئی دوسری کنڈیشن کے اب اس شکر کی دشاں میں جو بھی یہ دو سال کی یا ڈھائی سال کی شکر کی انتر دشاں ہے اس میں کفل ملے گا تو اس کے لیے سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہوتا ہے دیکھیں اس کے کچھ رولز ہیں وہ رول میں آپ کو رول 1, 2, 3, 4 اس طرح سے رول بتاؤں گا آپ کو آپ کو ان رولز کو یاد کرنا ہے اور پھر اسے ہر کنڈلی میں اپلائی کر کے دیکھنا ہے آپ کو ریجلٹ ایک جیکٹلی مل جائے گا تو جیسے پہلا رول ہمارا ہے رول 1 رول 1 ہمارا یہ کہتا ہے کہ جس بھاو کے فل ہمیں چاہیے وہ دیکھو کہ وہ بھاو کا جو سوامی ہے وہ کتنے ڈگری پر ہے ہمیں دھن بھاو کے فل چاہیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس کنڈلی میں دھن کیسا ہوگا یا دھن بھاو کے فل ہمیں دھن کم ملے گا دشاہ تو آگئی ہے لیکن ہمیں دھن کم ملے گا تو اس کا سوامی جو ہے دھن بھاو کا سوامی کون ہوتا ہے شکر ہے سات نمبر راشی وہاں پر ہے تو اس کا سوامی شکر ہے شکر کتنے ڈگری پر ہے مان لیا کہ دھن بھاو کا سوامی یہ دھن بھاو کا سوامی یہ ہمارا 10 ڈگری پر ہے سپوس کیجئے یہ 10 ڈگری پر ہے تو اس میں یہ دھن ہمیں کب ملے گا یہ بھاو کب ایکٹیو ہوگا ایکٹیو تو شکر کی دشاہ میں ہوا لیکن فل دینے کے لیے ایکٹیو کب ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے جب یہ دھن بھاو کو آپ دھن بھاو کا جو سوامی ہے آپ کا اس کو فکس کر لی جیے آپ دھن بھاو کے سوامی کو یعنی یہ شکر آپ کا فکس ہو گیا شکر کتنے ڈگری کا ہے آپ کا 10 ڈگری کا ہے کس راشی میں ہے راشی نمبر 8 میں ورشتک راشی میں ہے تو جب بھی لگنیش گوچر میں لگنیش کون ہے اس کا لگنیش ہے بودھ تو آج کا گوچر دیکھئے یا آنے والے ٹائم کا گوچر دیکھئے جب بھی لگنیش گوچر میں اس راشی پہ آئے گا یا اس سے ترکون میں آئے گا آپ کو میں نے ترکون بتائے ہیں کہ ترکون ہوتے ہیں 1, 5, 9 پہلا پانچوہ 9ا محاو ترکون ہوتا ہے پھر 2, 6, 10 پھر 3, 7, 11 4, 8, 12 یہ چار ترکون ہوتے ہیں کنڈلی کے اندر جو بہت important سمجھنے والے ہوتے ہیں اس کو دھرم ترکون بولتے ہیں اس کو ارث ترکون بولتے ہیں اس کو کام ترکون بولتے ہیں اس کو بوکس ترکون بھی بولتے ہیں تو یہ چار ترکون ہوتے ہیں جو بہت important کنڈلی کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ دھرمنا چاہیے کہ اگر کوئی گرہ نمبر ایک راشی پہ ہے اور کوئی اس سے پوچھے کہ اس کے ترکون میں کب آئے گا تو وہ جب پانچ نمبر راشی پہ یا نو نمبر راشی پہ آئے گا تو ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمارا پہلا رول یہی کہتا ہے کہ جو بھاو کا فل ہم چاہتے ہیں ہم فل چاہتے ہیں دھن بھاو کا تو ہم یہ چیک کریں کہ دھن بھاو کا سوامی کہاں پر ہے کس راشی میں ہے اور کتنی دگری پر ہے تو ہم نے چیک کیا کہ دھن بھاو کا سوامی دس دگری پر ہے اور آٹھ نمبر راشی میں ہے تو جب بھی گوچر میں لگنیش اس دگری کے دس دگری کے آسپاس آئے گا یا تو اس راشی پہے آٹھ نمبر راشی پہے جس پر وہ ہے یا اس کے ترکون میں ترکون کون سا ہوا آٹھ کا ترکون ہوا گوچر میں آئے گا تو ہمیں اس بھاو کے سمبندیت فل ملنے شروع ہو جائیں گے دھن بھاو کے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دھن بھاو کے سمبندیت فل آپ کو کم ملنا ہے تو آپ اس کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھئے کہ بھائی جو ہمارا بھاو کا سوامی ہے وہ کتنے ڈگری پر ہے اور بھاو کا سوامی ہمارے کس راشی میں ہے اس کو فکس کر لیے اس کو فکس کر کے لگنیش کو گھومائیے گوچر میں جب لگنیش کو گھومائیں گے تو جب لگنیش بھاویش جب یہ والا بھاویش اس کو بھاویش بولیں گے جب یہ اس کی راشی پائے گا یا اس سے ترکون مائے گا یا تو آٹ نمبر راشی مائے یا چار یا بارہ نمبر راشی مائے تو دھن بھاو کے ریزلٹ ہم کو ملنے شکو ہو جائیں گے جیسے سپوس کیجئے ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں یہ شنی ہمارا مالیہ یہاں پر چودہ ڈگری کا ہے شنی ہاں پر تو پنچم بھاو کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے اب پنچم بھاو کا ریزلٹ کیا ہے پنچم بھاو کا سوامی کون ہے پنچم بھاو کا سوامی ہے شنی شنی کس ڈگری میں بیٹھا ہے چودہ ڈگری میں بیٹھا ہے نو نمبر راشی پہ بیٹھا ہے شنی نو نمبر راشی میں ہے شنی نو نمبر راشی میں ہے اور چودہ ڈگری پہ ہے تو اس کا مطلب جب بھی لگنیش ہمارا گھومتا ہوا گوچر میں یا تو نو نمبر راشی پہ آئے یا اس کے ترکونڈ ترکونڈ میس ون نمبر راشی اور فائی نمبر راشی پر آ جائے تو ہمیں اس بھاو کے فل ملنے شروع ہو جائیں گے تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے بھاو صدیقال جس کو بولتے ہیں کہ ہمیں بھاو کے فل ایکچول میں کم ملیں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر دشاہ چل رہی ہو دشاہ ضروری ہوتی ہے دشاہ چل رہی ہو تو آپ اس کو اس طرح دیکھئے کہ اگر آپ کو چوتھے بھاو کے فل دیکھنے ہیں تو چوتھے بھاو کا سوامی کہاں پر ہے کس راشی میں ہے کتنی ڈگری پر ہے اس کو فکس کیجئے اس سے لگنیش جب گوچر میں اس راشی پر یا اس سے ترکونڈ میں آئے گا تب اس بھاو کے فل ملے شروع ہو جائیں گے تو دیس اس رول نمبر ون رول نمبر ٹو کیا کہتا ہے رول نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ اس کا اوٹا کیجئے ابھی تو ہم اس کو بھاو کو فکس کر رہے تھے اب ہم لگنیش کو فکس کریں گے سپوس کیجئے کہ ہمیں دھن بھاو کے ریجلٹی چاہیے کہ دھن بھاو کے ریجلٹ ہمیں کم ملیں گے تو دھن بھاو کا سوامی ہے شکر کتنے ڈگری پر شکر ہمارا ہے سے آٹھ ڈگری پر کس راشی میں ہے راشی میں ہے ورشک میں تو یہ رول نمبر ٹو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو پہلی بار تو جب ہم نے دھن بھاو کے ریجلٹ دیکھنے کے لیے بات کری تھی تو ہم نے کہا تھا کہ دھن بھاو کے ریجلٹ دیکھنے کے لیے دھن بھاو کا سوامی کتنے ڈگری پر ہے اور کس راشی میں ہے اس کو فکس کر لیجئے اور لگنیش کو گھومائیے اب کی بار ہم کیا کرتے ہیں ہم لگنیش کو فکس کرتے ہیں لگنیش کا ہمارا یہ ہے بدھ لگنیش کو فکس کر لیجئے اور اس کو گھمائیے بھاویش کو بھاویشوں کیسے گھمائیں گے آپ شکر کو یعنی شکر جب یہ آٹھ نمبر راشی پہ ہے لگنیش ہمارا کون سی نمبر راشی پہ ہے لگنیش ہمارا چھے نمبر راشی پہ ہے تو لگنیش ہمارا چھے نمبر راشی پہ ہے تو لگنیش کو ہم نے کر لیا فکس اب لگنیش فکس ہے ہمارا اب بھاویش کو ہمیں گھومانا ہے تو چھے کا ترکون کون کون سا ہوا دو دس دو چھے دس تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی گوچر میں شکر گوچر میں شکر اس کنڈلی کے حساب سے دوسری نمبر چھٹے نمبر دس دیکھیں گوچر بنانا ہے جب گوچر کنڈلی آپ کو بنانی ہے وہ اسی لگن کی بنانی ہے آپ کو تب ہی آپ کی کیلکولیشن ہوگی جو بھی گوچر کنڈلی آپ کی بنتی ہے آپ لگن میں یہ چھے نمبر راشی ہی لیں گے اور اس کے بعد سارے گرہے الگ الگ جیسے جیسے بیٹھے ہوں بھی بٹھا دیں گے تب آپ کا کلیر ہو جائے گا ساری چیزیں جیسے میں اب بھی ایک سمپل ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مال لیجئے کہ آپ کی یہ آج کی گوچر کنڈلی ہے یہ کنڈلی ہے آج کی مطلب ایز اون ڈیٹ یہ ہے تو اس میں اگر میں اس کو ایسے لے لوں کہ ایک چھے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ میں نے یہ کنڈلی کا لگن یہی لے لییا چھے نمبر ہو سکتا ہے کہ اس وقت لگن چار نمبر ہو تین نمبر ہو پانچ نمبر ہو کچھ بھی لگن ہو سکتا ہے تو میں نے لیکن چھے نمبر لگن لیا ہے یہ ایز on ڈیٹ کنڈلی ہے تو جب میں نے یہ لگن لے لیا چھے نمبر کیونکہ چھے نمبر کی ہماری کنڈلی ہے وہ والی اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر آج کی ڈیٹ میں جو ہماری دس نمبر راشی ہے اس میں اس میں ہمارا شنی بیٹھا ہے نو نمبر راشی پر ہمارا برسپتی بیٹھا ہوا ہے یہ آج کے ڈیٹ میں ہے ہمارا شنی مگر راشی میں گوچر کر رہا ہے اور برسپتی دھنو راشی میں گوچر کر رہا ہے باقی گرہوں کا گوچر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سمپل ہے الگ الگ رہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں شنی کے اگزام پیلے آپ کو دیکھے دیکھ رہا ہوں جیسے سپوز کیجئے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پانچ نمبر بھاو کے فل ہمیں کم ملیں گے تو پہلا رجل تو یہ ہوا تھا کہ جب ہم نے پانچ نمبر بھاو کے سوامی کو فکس کر لیا تھا لیکن اب کی بار ہمیں لگنش فکس کرنا ہے یہ لگنش ہمارا فکس ہو گیا بدھ ہمارا لگنش ہے یہ ہمارا فکس ہو گیا بدھ کس راشی پہ ہے چھے نمبر راشی پہ ہے تو چھے نمبر راشی ہم نے فکس کر دی اس چھے نمبر راشی پہ یا اس چھے کے ترکون میں جب بھی شنی آئے گا تو ہمیں پانچ نمبر بھاو کے ریجلٹ ملے گے I think آپ سمجھے بارے ہیں کوئی اس میں اتنا لمبی چوڑی ریکٹ سائنس نہیں ہے بہت سمپل ہے کہ پہلی بار تو آپ نے فکس کیا تھا بھاویش کو بھاویش miss جس بھاو کے ریجلٹ آپ کو چاہیے اس کا سوامی کو ہم بھاویش بول رہے تھے اگر آپ کو پانچ نمبر ریجلٹ چاہیے تو اس کا سوامی کون ہوئا شنی شنی کو ہم بول رہے تھے بھاویش تو پہلے رول میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھاویش کو فکس کرتے ہیں لگنیش کو گوچر میں گھوماتے ہیں تو جب وہ بھاویش کے ترکون میں یا بھاویش جس راشی پہ ہوتا ہے اس پہ آتا ہے تو ریجلٹ ملتے ہیں دوسرے رول کے اندھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لگنیش کو گھوماتے ہیں سوری بھاویش کو گھوماتے ہیں اور لگنیش کو فکس کر دیتے ہیں اب لگنیش ہمارا جو بھی ہے جیسے بودھ ہے تو ہم نے لگنیش کو چھے نمبر راشی پہ فکس کر دیا اب بھاویش ہمارا گوچر میں جو بھی ہو شنی آج جیسے گوچر میں ہمارا دس نمبر پہ ہے تو شنی جب چھے نمبر راشی پائے گا یا اس کے ترکون ترکونڈ کونسا ہوا اس کا دو اور دس دو اور دس تو دس نمبر راشی پہ شنی چل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کنڈلی کے اس بھاو کے ریلٹ آج مل رہے ہیں جاتک کو جس کی یہ کنڈلی ہے کیونکہ شنی اس راشی پہ مکر میں گوچر کر رہا ہے تو یہ ایک آپ کو دیکھنے کی عوشتہ ہے تو پہلا کیس تھا رول نمبر ون کہ آپ بھاویش کو فکس کیجئے لگنے شب ہمائیے بھاویش کے ترکونڈ میں یا بھاویش کی راشی میں دوسرا رول ہے کہ آپ لگنے شکو فکس کیجئے اور بھاویش کو گھمائیے جب بھاویش لگنے شکوالی راشی میں آ جائے گا یا لگنے شکوالی راشی میں آ جائے گا تو ریلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے تو یہ دو رول بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو یاد رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور باقی دو رول اور دو تین رول اور ہیں وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا آشاء کرتا ہوں ٹھیک لگے ہوں گا آپ کو یہ رول اگر اچھے لگے ہوں تو کارنڈلی سبسکرائب کیجئے گا اور داکہ میرا موٹیویشن پر آ رہے دھنیوال جائے شکشل